اور آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں نقشہ کھیچا ہے مسلمانوں کی حالت کا اور ایسا نقشہ کھیچا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ کے نبی دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے ابو دعوت کی روایت ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ زمانہ بہت قریب آنے والا ہے جب دنیا کی ساری قومیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی جس طریقے سے دسترخان پر لوگ لائن لگا کے کھاتے ہیں کچھ لوگ دسترخان پر کھا رہے ہیں کچھ لوگ ویٹنگ میں کڑے ہیں اور کھانے والے کہے جلدی جلدی کھا رہے ہیں کہ ہم کھا لے تو تم آکے کھا لو اے مسلمانوں تمہیں مارنے کے لیے تمہیں زلیل کرنے کے لیے تمہیں رسوہ کرنے کے لیے دنیا کی ساری قومیں ٹوٹ پڑیں گی وہ آپس میں کمپٹیشن کریں گی مقابلہ کریں گی کوئی دوست نہیں ہے تمہارا سب دشمن ہو جائیں گے تمہارے صحابہ نے پوچھا ہے اللہ کے نبی کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی ہماری سنکھیا کم ہوگی آپ نے فرمایا نہیں بل انتم یومیزن کثیر تعداد بہت ہوگی آج مسلمان دنیا میں عربوں کی تعداد تعداد کم نہیں ہے ولیکنکم گساؤن کا گسائی سائل لیکن تم پانی کے اوپر جو جھاگ ہوتا ہے جو سیلاب کے اوپر جو بلبلے ہوتے ہیں جو جھاگ ہوتے ہیں تم جھاگ کی طرح ہو جاؤں گے جھاگ بلبلہ جس کی کوئی ویلو نہیں ہوتی کوئی حیثیت نہیں ہوتی مسلمانوں تم اس طریقے سے ہو جاؤں اللہ تبارک و تعالی دشمنوں کے دلوں سے تمہارے روب و دب دبا کو تمہارے ڈر کو تمہارے بھے کو نکال دے گا اور تمہارے دلوں میں اللہ تبارک و تعالی کمزوری ڈال دے گا وہن ڈال دے گا صحابہ نے پوچھا ہے اللہ کے نبی کون سی کمزوری ڈال دے گا آپ نے فرمایا حب الدنیا و قراہیت الموت تمہیں دنیا سے بہت پیار ہو جائے گا دنیا سے بہت محبت ہو جائے گی اور موت سے بہت زیادہ کراہیت کرنے لگو گے موت تمہیں ناپسند ہو جائے گی اور دنیا بہت محبوب ہو جائے گی یہ بہت بڑی بیماری ہے جو اللہ تمہارے دلوں میں ڈال دے گا آج آپ غور کیجئے میرے بھائی یعنی آج وہ حالات ہیں کہ ہمیں اپنی قوم کی لڑکیوں کو یہ بتانا پڑ رہا ہے کہ اسلام بہت اچھا دین ہے تم اسلام کو چھوڑ کے مت جاؤ تم مرتد مت ہو ہمیں آج اپنی قوم کی بیٹیوں کو یہ بتانا پڑ رہا ہے کیا اس سے بڑھ کے شرم کی کوئی بات ہو سکتی ہے میرے بھائی پوری تاریخ میں شاید ایسا دور کبھی نہ آیا ہو جو دور آج ہم اور آپ دیکھیں مسلمان گھر کی لڑکی نقاب پہن کے نکلنے والی لڑکی آپ کے بہار اور بنگال میں تو نقاب کا رواج کم ہے یوپی کے اندر مہاراشترہ کے اندر ساؤت کے اندر تو بہت نقاب چلتا ہے گھر سے لکی سر سے پیر تک نقاب میں نکل رہی ہے اور باہر اپنے گوائے فرنڈ کے ساتھ مسلم گوائے فرنڈ کے ساتھ وہ ہوتل میں پکڑی جاتی ہے یہ حالات ہیں آج ہماری قوم کے لیکن ایک بات یاد رکھئے میرے بھائی اگر ہم مرتد ہو جائے کیا اس سے اللہ کے دین کی حیثیت پر کوئی فرق پڑ جائے گا کیا اسلام کا کچھ بگڑے گا کیا نعوذ باللہ اللہ کا کچھ بگڑے گا نہیں اللہ کا کچھ نہیں بگڑے گا اسلام کا کچھ نہیں بگڑے گا ارے ہم سب مل کر کے اللہ کی عبادت کریں نہ تو اللہ کا کوئی فائدہ کر سکتے ہیں اور نہ سب کافر ہو جائے مشرک ہو جائے اللہ کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں حدیثِ قدسی کے الفاظ ہیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا عبادی لو انہ اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم کانو علا عبقہ قلب رجل واحد منکم مازادہ فی ملکی شیعہ اے میرے بندوں سارے کے سارے انسان اور سارے کے سارے جننات جتنے پہلے پیدا ہوئے جتنے بعد میں پیدا ہوئے سب کے سب اگر متقی بن جائیں پرہیزگار بن جائیں اللہ سے ڈڑنے والے بن جائیں تب بھی میری حکومت میں کوئی بڑھوتری کرنے والے کوئی اضافہ کرنے والے کوئی زیادتی کرنے والے نہیں ہیں اور اے میرے بندوں سارے کے سارے انسان اور سارے کے سارے جننات پہلے کے لوگ اور بعد کے لوگ سب کے سب اگر فاسق و فاضل ہو جائیں اللہ کے نافرمان ہو جائیں گنہگار ہو جائیں میری حکومت میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے میری پادشاہت میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے اللہ کی سلطنت میں کوئی کمی نہیں آئے گی اللہ کو کوئی فرق بھی نہیں پڑے گا اگر ہم مرتد ہو گئے نا اللہ دوسری قوم کو پیدا کر دے گا اللہ نے فرمایا سورہ مائدہ کی آیت نمبر 54 میں چوہ نمبر کی آیت میں جو تم میں سے اسلام کو چھوڑ کر کے پلٹ جائے گا جو مرتد ہو جائے گا جو اسلام کو چھوڑ دے گا اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو پیدا کرے گا جن سے اللہ محبت کرے گا اور وہ بھی اللہ سے محبت کریں گے عزلتن علی المومنین عزتن علی الكافرین وہ مومنوں کے اوپر بڑے نرم ہوں گے اور کافروں کے اوپر بڑے سخت ہوں گے اللہ ایسی قوم کو پیدا کرے گا یجاہدون فی سبیل اللہ واللہ کی رام جہاد کریں گے وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَ تَلَائِن اور وہ کسی کی پرواہ نہیں کریں گے کسی کے برا بھلا کہنے کی کسی کی ملامت کرنے کی پرواہ نہیں کریں گے اگر ہم مرتد ہو گئے اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا فرق پڑے گا تو ہمیں پڑے گا جو انسان مرتد ہو جائے گا وہ دین سے بھی جائے گا اور دنیا سے بھی جائے گا اگر اسلامی حکومت ہے تو مرتد کی سزا سزا موت ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں سعی بخاری کی روایت ہے من بدل دینہو فقتلو اسلامی حکومت کے اندر اگر کوئی مسلمان مرتد ہو جائے اس کی سزا سزائے موت ہے اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ صاحب آپ تو کہتے ہیں کہ اسلام میں بڑی آسادی ہے اسلام میں رائے کی آزادی ہے اپینین کی آزادی ہے عقیدے کی آزادی ہے کہاں آزادی ہے اسلام تو کہہ رہا ہے اگر تم مرتد ہو گئے تو تمہاری گردن مار دی جائے گی اسلام تو بڑا کٹر دین ہے دیکھو آزادی کی بھی ایک سیمہ ہوتی ہے اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر آپ اسلامی حکومت کے اندر گئر مسلم بن کے رہنا چاہتے ہیں کوئی پرابلم نہیں اسلامی حکومت کے اندر کوئی عیسائی ہے کوئی یہودی ہے کوئی ہندو ہے کوئی کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہے کوئی پرابلم نہیں لیکن ہاں اسلام یہ کہتا ہے کہ جب آپ نے اسلام قبول کر لیا جب آپ اسلام کے دائرے کی اندر آگئے اب سوچ سمجھ کر کے آئیے اب آنے کے بعد آپ کو ریٹن جانے کی اجازت نہیں یہ سیکیورٹی کا مسئلہ ہے اگر اسلام اس کو بھی آزاد کر دے گا تو اسلام کی سیکیورٹی اسلامی حکومت کی سیکیورٹی خطرے میں پڑ جائے گی اس لیے اسلام نے یہ کہا کہ اگر کوئی اب کسی مذہب پر چلنا چاہتا ہے آزادی ہے لا اقراحہ فی الدین اسلام کے اندر دین کے معاملے میں کوئی زور دبردستی نہیں ہے مگر جب اسلام کے اندر آگئے اب اگر مرتد ہوگئے تو سزائے موت میں دے گی اس لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو بھی مسلمان ایک اللہ کی گواہی دیتا ہے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتا ہے اس کی جان لینا جائز نہیں ہے اس کا قتل جائز نہیں ہے اس کا خون جائز نہیں ہے مگر تین حالتوں میں تین حالتوں میں مسلمان کا خون جائز ہے آپ نے فرمایا از سیب الزانی شادی شدہ مرد یا شادی شدہ عورت اگر زنا کر لے شادی شدہ اگر زنا کر لے تو اسلام کے اندر سزائے موت ہیں دوسری چیز آپ نے فرمایا وَن نفس وَن نفسِ جان کے بدلے جان اگر کسی نے کسی کو قتل کی آئے تو بدلے میں قصاص میں اس کو بھی قتل کیا جائے گا تیسری چیز وَتَّارِقُ لِدِّنِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَعَ اسلام کے اندر آنے کے بعد مسلمان اگر مرتد ہو جائے دین کو چھوڑ دے اسلام کو چھوڑ دے اسلامی حکومت کے اندر اس کی سزا سزا موت ہے اور یہ بھی یاد رکھی آپ کہ جو مرتد ہو جائے گا وہ دنیا میں بھی نقصان اٹھائے گا بیوی اگر مرتد ہو گئی شوہر کے ساتھ رشتہ ختم شوہر مرتد ہو گیا بیوی کے ساتھ رشتہ ختم بیٹا اگر مرتد ہو گیا باپ کی پروپرٹی کا وارث نہیں ہوگا کوئی بھی اگر مرتد ہو گیا اسلام کو اس نے چھوڑ دیا یا اسلامی شریعت کے کسی اصول کا انکار کر دیا نماز کا انکار کر دیا روزے کا انکار کر دیا زکاة کا انکار کر دیا حج کا انکار کر دیا جہنم کا انکار کر دیا جنت کا انکار کر دیا نبیوں کا کسی بھی اسلام کے پرنسپل کا اصول کا اس نے انکار کر دیا تو وہ مرتد ہو گیا اور ایسے شخص کی جنازے کی نماز نہیں پڑھی جائے گی انکار کر دیا ایک ہے کہ نماز نہیں پڑھتا تھا وہ گنے گار تھا کافر نہیں تھا لیکن نماز کا انکار کرتا تھا نماز کو مانتا ہی نہیں تو وہ کافر ہے اس کی جنازے کی نماز نہیں پڑھی جائے گی اور اتنا ہی نہیں اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی نہیں کیا جائے گا یہ زلت اور رسوائی اس کو دنیا میں ملے گی اور آخرت میں جو ملے گی وہ تو ملے گی میرے بھائیو یہ بہت ہی خطرناک مسئلہ ہے ارتداد کا مسئلہ اور اس وقت بڑی تیزی سے ارتداد کی لہر آئی ہے ہمارے وہ بچے اور بچیاں جو کالیجوں میں پڑھتے ہیں جو یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں جہاں اسلام کی ان کو کوئی سرچا نہیں دی جاتی دین کے نام پر انہیں کچھ نہیں سکھایا جاتا وہاں وہ پڑھنے لکھنے کے بعد ان کا مائنڈ ڈائیورٹ ہونے لگتا ہے ان کا دماغ گھومنے لگتا ہے اور ایک بڑی سنخیہ میں نوجوان لڑکی اور لڑکیاں دین سے بیزار ہو چکے ہیں دین سے دور ہو چکے ہیں اور اسلام سے نفرت کرنے لگے ہیں اور اسلام کے بارے میں اُڈوٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں یاد رکھو میرے بارے اگر آپ نے اسلام کے بارے میں کوئی اپ شبت بولا نبی کے بارے میں آپ نے کوئی غلط بات بولی تو دنیا میں اس کا انجام بھگتنے کے لیے تیار رہیے گا اللہ کے نبی کے پاس ایک عیسائی آیا اس نے کہا میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں کلمہ پڑھ لیا اس نے پڑھا لکھا تھا اللہ کے نبی نے کہا تم پڑھے لکھے ہو شلو تم کو ایک کام دے دیتا ہوں میرے اوپر جب قرآن کی آیتیں نازل ہوں گی تو تم ان کو لکھنے کا کام کرنا بخاری کے الفاظ اللہ کے نبی کے اوپر نازل ہونے والی آیتوں کو لکھنے لگا کچھ دن تک اس نے قرآن کو لکھا اس کے بعد وہ مرتد ہو گیا دوبارہ عیسائی بن گیا دوبارہ کرسچین بن گیا جب وہ عیسائی بن گیا اس نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہنا شروع کر دیا مَا يَدْرِ مُحَمَّدٌ إِلَّا مَا قَتَبْتُ لَهُ ارے محمد کو تو کچھ نہیں آتا محمد کو تو اتنا ہی آتا جتنا میں نے لکھے دیا ہے نعوذ باللہ اس نے اللہ کے نبی کے اوپر یہ الزام لگایا کہ اللہ کے نبی کو کچھ نہیں آتا اتنا ہی آتا ہے جتنا میں نے لکھے دیا ہے اس نے بار بار یہ جملہ اللہ کے نبی کے بارے میں کہنا شروع کر دیا بخاری کے الفاظ ہیں کچھ جنہوں کے بعد اس انسان کا انتقال ہو جاتا ہے موت ہو جاتی ہے اس کے مرنے کے بعد اس کی قوم کے لوگ جب اس کو اپنے قبرستان میں لے جا کر کے دفن کرتے ہیں رات کو دفن کرتے ہیں صبح جب وہاں سے گزرتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں لفظت غل ارزو زمین نے اس کی باڈی کو باہر نکال دیا ہے اس کی لاش قبر کے باہر پڑی ہوئی ہے قوم کے لوگوں نے کہا ضرور یہ محمد اور ان کے ساتھیوں کا کام ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے ساتھیوں کو برا بھلا کہتا تھا ان لوگوں نے انتقام لیا ہے بدلہ لیا ہے یہ انہی کا کام ہے انہوں نے اور گہری قبر کھو دی اور دوبارہ پھر اس کو قبر کے اندر دفن کیا اور قبر کو برابر کیا اگلی صبح کیا دیکھتے ہیں پھر سے لاش باہر پڑی ہوئی ہے پھر یہی بات کہتے ہیں کہ لگ رہا ہے یہ محمد اور ان کے ساتھیوں کا کام ہے وہ دشمنی نہیں بھارے اور گہری قبر کھوتے ہیں جتنی گہری کھوت سکتے تھے اور پھر اس کو زمین کے اندر ڈال دیتے ہیں لیکن میرے بھائیو تیسرے دن پھر اس کی لاش قبر کے باہر پڑی رہتی ہے وہ سمجھ جاتے ہیں یہ انسان کا کام نہیں ہے یہ اللہ کا کام ہے یہ اس رب کا کام ہے جس رب کے نبی کو اس نے گالیاں دی تھی اور جس رب کی شریعت سے اس نے بغاوت کی تھی اس کی قوم کے لوگ پھر اس کو زمین میں دفناتے نہیں ہیں اور اس کو ویسے ہی پھیک کے چلے آتے ہیں میرے پیارے ساتھیوں نبی کا گستاخ اسلام کا گستاخ قرآن کا گستاخ جو آج گالیاں دے رہے ہیں قرآن کو اور نبی کو آپ یقین رکھئے اللہ کا وعدہ ہے اے نبی آپ کا مزاق اڑانے والوں کے لئے ہم کافی ہیں جو لوگ آج اسلام کا اور نبی کا مزاق اڑاتے ہیں وہ ایک نیک دن یا تو ہدایت پائیں گے یا اپنے انجام کو پہنچیں گے تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے آج ہماری قوم کی لڑکیوں کا سب سے پہلی بات تو آپ یہی یاد رکھئے کہ کوئی بھی مسلمان مرد کسی کافر عورت سے شادی نہیں کر سکتا اور کوئی مسلمان لڑکی کسی کافر مرد سے شادی نہیں کر سکتا وہ نکاح ہوگا ہی نہیں اگر وہ شادی کر بھی لے وہ زنہ ہوگا قرآن کا دوسرا پارہ کھولو اللہ فرماتا ہے وَلَا تَنْكِهُ الْمُشْرِقَاتِ حَتَّى يُومِنَّا اے مسلمانوں تم کسی مشرقہ عورت سے شادی نہ کرنا کسی ایسی عورت سے شادی نہ کرنا جو شرک کرتی ہو حَتَّى يُومِنَّا جب تک وہ مسلمان نہ ہو جائے وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَتٌ خَيْرٌ مِّمْمُشْرِقَتِ وَلَوْا عَاجَبَتْكُمْ اوہ مسلمانوں تمہارے لئے ایک مسلمان لونڈی بہتر ہے ایک کافر عورت کے مقابلے میں تم لونڈی کے ساتھ نکاح کر لو وہ چلے گا لیکن تم مشرقہ عورت سے شادی نہ کرنا وَلَا تُنْكِهُ الْمُشْرِقِينَ حَتَّى يُومِنُونَ اور اے مسلمانوں مسلمان لڑکیوں کے باپ اے مسلمان لڑکیوں کے گارڈین تم اپنے لڑکیوں کی شادی کسی غیر مسلم مرد کے ساتھ نہ کرنا حتی يومِنُونَ جب تک وہ مسلمان نہ ہو جائیں آج کل بڑھا